دوستو آج کے میرے اس کولم کا عنوان ہے سپا سالار پاکستان اور چیف آف دارمی سٹاف جناب محترم قیانی صاحب سے ایک جمہوریت پر سند دردمند پاکستانی کی اپیل قیانی صاحب دو ہزار نو اپنے اختتام کی طرف رماندوہ ہے پاکستان کے میڈیا اخبارات جمہوری حکومت کے مستقبل پر چیمہ گویاں کر رہے ہیں نومبر سے پہلے مائنس ون کی نوید دی گئی یعنی کہ زرداری صاحب کی رخصتی ان کا نام تجویز کرنے والی پارٹی کے رہبر نے تو انہیں مصطافی ہونے کا مشورہ دے کر اسی طرح پہلی پارٹی ہونے کا عزاز حاصل کیا جیسا کہ ان کا نام صدر کے نام کو تجویز کرنے پر کیا تھا کچھ اخبارات آپ کی اور زرداری صاحب کے تعلقات کو بھی اچھا قرار نہیں دے رہے اور اسی لئے مائنس ون کی بات زور و شور سے چلنے لگی اور نومبر کے اختتام پر اب تو مائنس ٹو کی باتیں بھی شروع ہو گئی ہیں اور دوسری شخصیت جن کا نام آ رہا ہے وہ ہیں جناب نواز شریف اور ایک صاحب نے تو یہاں تک بھی کہایا کہ اول تو مائنس ون نہیں ہوگا ہوا تو مائنس تھری فورٹی ٹو ہوگا جس کا مطلب اسمبلیوں کی برخواستگی سمجھا جاتا ہے کیانی صاحب آپ پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ ہیں سپاہ سالار ہیں چیف آف 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 آرمی سٹاف ہیں اور اس وقت آپ وطن عزیز کو در پیش ان چیلنجوں سے نبٹ رہے ہیں جو اکثر آپ کے پیش رہو اور کچھ عالمی تناظر کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں سوات بنیر مالاکن اب وزیرستان میں ہم اپنے ہی وطنوں سے نبوردازمہ ہیں صورتحال انتہائی دگرگو ہے مگر ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ ابھی بھی نہ تو ہم نے اور نہ ہی امریکہ بہادر نے اصل معاملات کی جرد تک پہنچنے کی کوشش کی ہے عالمی مسائل بھی اس کے پیچھے ہیں مگر ہمارے مسائل سپر پاور کو اپنے ملک میں اپنے ائر بیس دینے کی اجازت سے شروع ہوتے ہیں اور لال مسجدہ سے بدنامہ زمانہ آپریشن ڈرون حملوں اور علی احمد عورق زئی کی ہاتھوں وزیرستان آپریشن اور وہاں کے قبائل سے جھوٹ اور کذب پر اسے اشتہا ملتی ہے اور پھر ٹی ٹی پی جیسی مذہب کا بیچا استعمال کرنے والی بیرہم تحریکیں جنم لیتی ہیں مزید تر رہی ہے کہ بلوچستان کے معاملے کو بھی بکٹی صاحب کے قتل کے بعد مزید ہوا مل گئی ہے اور جناب مشرف کے کارناموں میں ایک اضافہ اور ہو گیا مہنگائی ہوش روبہ ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے مشرف محترم کے نام نہات ترقی آہ بیرونی سرمایہ کاری اور جی ڈی پی کی دیوار اندے مو آگری ہے ان مندرجہ بال مسائل کو جب میڈیا اخبارات نے ہائلائٹ کیا تو ایسا لگا جیسے ملک آج ہی خاکم بدہن ٹوٹ جائے گا میں نہیں سمجھتا کہ اوپر بیان کردہ کسی بھی مسئلے سے زرداری صاحب کا یا نواز شریف کا کوئی بھی تعلق بنتا ہے خیانی صاحب آج اگر آپ کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ زرداری اور نواز کو کارنر کر کے اقتدار فوجی یا فوجی بیک پر چلائے جائے تو یہ ایک انتہائی غیر دانشمندانہ اور اہمکانہ مشورہ ہے اور دینے والے آپ کے اس ملک کے اور ملک میں دھیرے دھیرے پنپتی جمہوریت کے دشمن ہیں اور یہ لوگ پاکستان کو ایک اور انیس سو اکتر میں الجھا کر خاکم بدہن اس ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں زرداری صاحب پاکستان کی جمہوری تاریخ کے ریکارڈ ووٹوں سے ممتخب صدر ہیں انہیں کسی بھی غیر جمہوری طریقے سے ہٹانے کی کوشش سندھ کو اس راہ پر لے جائے گی جو میں اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا اور پھر اب تلک سوائے نا ثابت کردہ الزامات کے علاوہ ان پر چارشیٹ کیا ہے انہوں نے تو کوئی لال مسجد جیسا جرب نہیں کیا انہوں نے تو کسی بکٹی صاحب کی جان نہیں لی الٹا سندھ کو پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر ساتھ رکھا ہے ایسے میں جب ایک اور سندھی وزیراعظم کی لاش پنجاب سے سندھ جا رہی تھی میری مراد بنظیر بھٹو صاحبہ کی ہے تو پھر غور کیجئے زرداری صاحب کے دور میں افغانستان اور پاکستان کی قیادتوں کے درمیان ٹینشن ختم ہوئی اور رفتہ رفتہ بھارت سے بھی تعلقات معامل پر آ رہے ہیں کراچی میں آمن ہے نواز لیگ کے ساتھ بھی مخاسمت کی شرحہ ویسی نہیں جیسی اس قوم نے اس سے پہلے دیکھی تھی کسی کی لیڈرشپ کو کوڑ کے چکر نہیں لگوائے جا رہے اور چیف جسٹس کو بحال کر دیا گیا ہے زرداری حکومت نے بلاخر عوامی دباؤ کے سامنے سر جھکا دیا تھا آج ملک میں عدلی آزاد ہے کیری لوگر بل پر عوامی رائے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ہے میں بھی بہت سے لوگوں کی طرح اس بل پر تحفظ رکھتا ہوں اور غالباً آپ کو بھی تحفظات ہے تو پھر اس امداد کو ڈنکے کی چوٹ پر آپ مسترد کیوں نہیں کرتے سنا ہے اللہ کرے یہ غلط ہو کہ زرداری صاحب کو ہٹانے کی صورت پہ نواز شریف صاحب کو بھی کورنر کرنے کا پروگرام ہے میں تو خدا کا صد شکر ادا کرتا ہوں کہ نواز شریف نے اپنی دس سالہ زندگی کا تجربہ صحیح انداز میں اب استعمال کیا ہے وہ چاہیں تو زرداری صاحب کو ایک مہینے میں ڈی سٹیبلائز کر سکتے اور کچھ جمہوری قوتوں اور کچھ غیر جمہوری قوتوں کا ساتھ دے کر وہ آج بھی وزیر عظمیہ صدر بن سکتے ہیں مگر انہوں نے پی بس پارٹی کی بے وفائی کے باوجود اس کا ساتھ دیا کیونکہ باہرگام پی بس پارٹی ایک جمہوری قوت ہے جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئی ہے ان دونوں پارٹیوں کو خدارہ چلنے دیجئے اور خدارہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں مت کھیلیے جو اس ملک کو صرف اور صرف فوجی بوٹوں تلے روندنے کا ہی پروگرام آلہ اور عرفہ سمجھتے ہیں قیانی صاحب آپ سے پہلے جنرل مشرف نے اس ملک کو لا تعداد مسائل دیئے بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کسی جنرل نے اتنے مسائل نہیں دیئے جتنے جناب مشرف نے دیئے ملک کو خودکش حملوں کی جنت بنا دیا ملک میں ائر بیس سپر پاور کے حوالے کر دیئے لال مسجد میں ہزاروں بے گناہ بنت آدم کا قتل عام کیا اور اس پر کسی طرح کی اپولوجی نہیں دی گئی بلوچستان کو ادم تحفظ کا شکار کیا ملک کی ایک بیٹی مختارہ مائی کے متعلق یو این او کے باہر جو الفاظ انہوں نے کہی کہے وہ نہ تو کسی صدر کو زیب دیتے تھے نہ کسی صحیح زادے کو اور پھر انہوں نے اپنی رہی صحیح عزت تب خراب کر دی جب قائد عظم کے بعد غیر متنازعہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کے متعلق انہوں نے انتہائی نازبہ زبان استعمال کی اور سورج پر تھوک کر انہیں کیا حاصل ہوا پھر وہی ٹون چیف جسٹس صاحب صحب کے خلاف استعمال کی اور انہیں گھٹیا اور تیسرے درجے کا انسان کہہ کر خود اسی صف میں کھڑے ہو گئے جب کسی پر اٹھی انگلیاں اپنی بی سمت اشارہ گیا جب کسی پر اٹھی انگلیاں اپنی بی سمت اشارہ گیا اور اب زرداری صاحب کے متعلق جو گھٹیا زبان استعمال کی ہے اس سے عام پاکستانی ان کی سوچ اور میار کا اندازہ لگا سکتا ہے محترم قیانی صاحب آپ ان تمام باتوں سے بچنے کی کوشش کیجئے گا اور جمہوریت کو ڈی ریل ہونے والی کسی بھی کوشش کا ساتھ نہ دے کر تاریخ جمہوریت میں اپنا نام ہمیشہ کے لیے ایک پروفیشنل سپاہ سالار کی حصیت کے سے درج ہونے دیجئے گا یہ ملک ایک سیاسی رہنمہ جناب قائد عاظم کا بنایا ہوا ہے اس ملک کو اس کے بانی کے اصولوں پر چلنے دیجئے کل شاید نواز شریف اس ملک کے وزیراعظم ہوں گے تو ملک کچھ اور بہتری کی طرف جائے گا اور پھر شاید عمران خان ہوں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس ملک کا مقدر صرف چمکتا نظر آئے گا اور لوگ آپ کو طاقت کے باوجود یعنی طاقت رکھنے کے باوجود جمہوری حکومت کو اور جمہوریت کو دوام دینے والے رہنمہ کے طور پر یاد رکھیں گے شکریہ